بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیالی ایسے ہوں گے ٹین کراس کیمیسٹری اس حوالے سے آج ہمارا لیکچر نمبر ہے سکس اور ٹاپک ہے ہمارا جنرل پروپرٹیز اور بیسز اس میں فیزیکل پروپرٹیز آرڈی ایڈی ہم پڑھ چکے شروع میں جو اس کے کومن سی پروپرٹیز ڈیفرینس بیٹوین ایسے بیسز آپ نے پڑھا تھا اس کی کیمیکل پروپرٹیز ہم بیسز کی پڑھنے جا رہے ہیں ایسے کی کیمیکل پروپرٹیز لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی تھی آج اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی بیسز کی کیمیکل پروپرٹیز اس میں سب سے پہلی جو پروپرٹی ہے وہ ہے ری ایکشن ویڈ ایسیڈ لاسٹ لیکچر میں یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ جب بھی ایسیڈ اور بیسٹ ریاکٹ کریں گے تو دو ہی چیزیں حاصل ہوں گی ایک سالٹ اور دوسرا وارٹر یہ دو چیزیں ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ چیزیں بنیں گے اب ہم آتے ہیں نیسٹ اس کے ریکشن کی طرف دیکھیں ذرا کیوہیچ یعنی پوتاشیوم ہیڈر اوکسائیڈ اور ایچڈو ایسیو فور سلفیورک ایسیڈ سے ریاکٹ کرتا ہے تو یہاں سے پوتاشیوم نے مل جانا ہے آکے ایسیو فور کے ساتھ اور یہ دونوں مل جانا ہے آپ اس میں بنانے کی وارٹر کے ٹو ایسیو فور اب ہم آتے ہیں ریکشن ایمونیم سالٹ ایمونیم سالٹ کے ساتھ بیسز کا ریکشن کیا ہوگا اس میں ایمونیم سالٹ پلس بیس ریٹ کریں گے تو تین چیزیں حاصل ہوں گی ایک سالٹ وارٹر اور ایمونیم ایمونیم گیس سالٹ بنے گا وارٹر بنے گا اور ایمونیم گیس بنے گی ریکشن ذرا دیکھیں ایمونیم کلورائیڈ یعنی ایمونیم سالٹ اسے ریکشن کرواتے ہیں اس کے ساتھ ایمونیم سالٹ کے ساتھ اب ایمونیم نے اس میں سے دیکھئے جا ایمونیم ریکشن کر لے گا سیل کے ساتھ یہ بن جائے گا ایمونیم سالٹ اس میں سے ایک ایچ یہاں سے ریموو ہو کے مل جائے گا او ایچ کے ساتھ وہ بن جائے گا ایچ ٹو اور اتھر بچ جائے گا ایمونیم گیس جو کہ ریلیس ہوگی دوبارہ انڈسٹینڈ کریں سوڈیم مل جائے گا سی ایل کے ساتھ یہاں سے ایک ایچ اور یہاں سے او ایچ یہ ملکہ بنا لیں گے ایچ ٹو اور وارٹر اور یہاں پہ بچے گا این ایچ تھری جو کہ گیس کیسے ہو گیا اور نیچوڑا ریکشنز دے گا دیکھیں امونیوم سلفیڈ میں کیلسیم ہیڈ آکسائیڈ اس میں کیلسیم مل جائے گا ایس او فور کے ساتھ او ایچ اور ادھر سے ایچ ملا کے وارٹر اور امونیوم کے ساتھ اس کا ریکشن اب ہم دیکھتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ہے یہ تیسرا پوائنٹ ہمارا وہ یہ ہے کہ پریسپیٹیشن آف ہیڈرو اکسائیڈ ہیڈرو اکسائیڈ کی پریسپیٹیشن یہ میرے رسوپ بننا چھوٹ چھوٹے رسوپ سے بن جاتے ہیں اس کے وارٹر میں اور یہ انسولوبل ہوتے ہیں سولوبل نہیں ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ الکلیز پریسپیٹیشن انسولوبل ہیڈرو اکسائیڈ بنتے ہیں جب ہم ایڈ کرتے ہیں سولوشن آف سالس جیسے کہ ہیوی میٹلز کے دیکھیں کوپر آئرین اور زین ان کے جگر ہم ملاتے ہیں سال کو سوڈیم ہیڈرو اکسائیڈ کے ساتھ تو ہمارے پاس جو پریسپیٹیشن حاصل ہوتے ہیں وہ انسولوبل فارم میں ہوں گے یہ ذہن میں رکھئے یہاں پہ ایس چھوٹا سا لکھا ہوئے جس کا مطلب ہے سولو فارم یعنی انسولوبل ہوں گے اب دیکھئے کوپر سلفیٹ کو جب ریٹ کرواتے ہیں این او ایڈ کے ساتھ تو کوپر نے مل جانا ہے آ کر او ایڈ کے ساتھ کوپر یہ اور اس کے بعد این اے جو ہے وہ اس کے ساتھ ملے کر این ایڈو ایڈو ایڈ اب اس پریسپیٹیٹ کا کلر کیا ہوگا بلو پریسپیٹیٹ ہوگا اس کے بعد زین کلورائٹ انیو ایڈو 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 평mas اس کا کلر جو ہوگا بلو پریسپیٹیٹ کا وہ ہوگا slightly اس کے بعد ہر ہم اگر بات کر لیں یہ ہے فیرک کلورائٹ فی سیل فیرک اور دوسرا اگر ہوتا فی سیل فیرس فیرک اور فیرس ہر ایڈی آپ کو پتہ ہے یعنی کے فی گر اگر تین پلس ہو ہو 3 پلس ہو تو وہ فیرک اور اگر 2 پلس ہو تو وہ فیرس ہوگا یہ بھی اسی کا دیو یہ فیرس سلفیٹ ہوگا اور یہ فیرک ہوگا یہ انڈرسٹین کر لینا اچھا اس میں آپ این اے مل جائے گا سیل کے ساتھ ایف ای ایس میں سوری سیل کے ساتھ این ایسیل بنا اور ایف ای ایو ایچ کے ساتھ ہے تو اس کلر اس کا کلر ہوگا براؤن ادھر دیکھیں ذرا اس کا کلر ہوگا ڈرٹی گرین یہ فرق ہوگا یہ ہوگا فیرک ہیڈر اکسائیڈ یہ ہوگا فیرس ہیڈر اکسائیڈ اس کا کلر ہوگا ڈرٹی گرین اور اس کا کلر ہوگا براؤن یہ ذہنے میں رکھنا ان کے پریسپیٹیٹ کا کلر جو بنے گا وہ یہ ہوگا اس کے بعد پی بی یا لیڈ پلم بم میں سے کہیں گے نائٹریٹ سوڈیم ہیڈر اکسائیڈ سے ریعت کرے گا تو ان کا جو پریسپیٹیٹ بنے گا اس کا وہ ہوگا وائٹ پریسپیٹیٹ اور این این او تری بنے گا سی ایل اس کے ساتھ کیلسیم ہیڈر اکسائیڈ کا جو پریسپیٹیٹ ہوں گے کلر اس کا ہوگا وائٹ اور اس کا میں ہر ریڈ پتا جو گا تو دیر سوڈینٹس آپ نے ایک اور بات بھی کرنی ہے جیسے کہ بھی آپ کے سامنے ایک نیچے آیا ہوا یوزز اور بیسز کے حوالے سے تو یہ آپ لوگوں نے خود ہی ریڈ کر لینے ہیں ایسر کے یوزز بھی اور بیسز کے یوزز بھی آپ نے خود ہی ریڈ کرنے ہیں اور لرن کر لینے ہیں تو دیر سوڈینٹس نیچے لیکچر کے لئے اجازت اللہ حافظ